السلام علیکم میں ہوں شیف افزیل آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں دوستو آج آپ کی لئے لے کر آیا ہوں ملتانی سوہن حلوے کی ریسپی ملتانی سوہن علوہ دوستو میں پہلے بھی اپنے چینل پر بنا چکا ہوں مگر وہ ریسپیاں تھی کمرشل اور آج میں آپ کے ساتھ ایک لیٹر دودھ کے ساتھ آپ کس طرح سے بزار سے بھی بہتی بہتر اور مزے کا ملتانی سوہن علوہ بنا سکتے ہیں اپنے گھر میں اور کیا کیا اس کے سیکرٹ ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا آج کی ویڈیو ہونے والی ہے تو بینہ ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں آج کی زبردست ویڈیو کی طرف اور اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کڑائی لیں گے جس کے اندر حلوہ بنانا ہے اور یہ ہے دوستو سمنک اس کو انگوری بھی بولتے ہیں اور یہ گندم سے بنائی جاتی ہے اور یہ کس طرح سے بنتی ہے اس کی ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے اور اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں آپ کو دے دوں گا آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ کیسے بنتی ہے اور دوسری چ اس کے اندر جو میں نے شامل کی ہے وہ ہے میدہ تو میدہ اور سمنک کو دوستو ایک لیڈر نورمل پانی کے ساتھ اس کو حل کر لیں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں تاکہ اس کے اندر گھٹلیا نہ بنے تو آج کی جو ویڈیو دوستو میں بنا رہا ہوں یہ بنا رہا ہوں ہوم میڈ کے کس طریقے سے آپ چھوٹی کانٹیڈی میں گھر میں ہی آپ کا سون حلوہ کھانے کو دل کرے آپ کیسے بنا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو اسی حساب سے ڈیزائن کروں گا اور ریسپی بھی یہ وہی ہوگی مگر ٹیسٹ اس کے اندر بزار سے بھی زیادہ مزے کا آئے گا انشاءاللہ تو اس طرح سے آپ نے سب سے پہلے اس کی گھٹلیاں ختم کرنی ہے اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر پانی شامل کرتے رہنا ہے تو ایک لیٹر میں نے پانی لیا ہے اور ایک لیٹر ہی دوستو اس کے اندر ہم نے دودھ شامل کرنا ہے تو دودھ جتنا آپ کا اچھا ہوگا آپ کا حلوہ زیادہ کانٹیڈی میں بنے گا اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی زیادہ بہت ہوگا تو تھوڑا تھوڑا کر کے اس طرح کیسے دوستو آپ نے پانی اس میں شامل کرنا ہے تو یہ ہے ایک لیٹر میرے پاس فل فیڈ دودھ آپ ڈبے والے لے لیں کوئی سا بھی لے لیں بس شرد یہ ہے کہ یہ فل فیڈ ہونا چاہیے آپ ڈیری والا بھی لے سکتے ہیں جو نورملی دکانوں میں ملتا ہے وہ دودھ بھی آپ لے سکتے ہیں تو اس کو اٹھا گی میں رکھ رہا ہوں چولے پر اور سب سے پہلے اب جو ہم نے اس کے ساتھ کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ایک عبال دلالینا ہے اور دوستو جب تک اس کے اندر عبال نہیں آئے گا آپ نے چمچ اس کے اندر اسی طرح سے چلانا ہے کیونکہ اگر جو آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو اس کے اندر ہے سمنک اور میدہ یہ نیچے بیٹھ جائے گا اور دودھ آپ کا لگ کر آپ کی ریسپی خراب ہو جائے گی تو اس بات کا خاص آپ نے خیال رکھنا ہے چلیں جی دودھ کو دوستو عبال آ گیا ہے اب ہم نے اس کا فلیم کم کر دینا ہے اور اس ریسپی کے اندر دوستو جو جو اسٹیپ آپ کو بتاؤں گا سارے آپ نے نوٹ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا حلوہ بہت زبردست بنے گا اور ویڈیو کو بینہ اسکپ کی آپ نے دیکھنا ہے تو انشاءاللہ اس پوری ریسپی کی آپ کو سمجھ آئے گی تو جیسے ہی اس کے اندر عبال آیا ہے میں نے اس کا جو فلیم ہے وہ کم کر دیا ہے اور فلیم کم کرنے کے بعد ایک مرتبہ اچھی طرح اس میں چمچ چلا دیا ہے اور یہ ہے دوستو میرے پاس دہی کا پانی اور اس کے اندر میں نے ذرا سی ٹارٹری بھی شامل کی ہے تو اگر آپ کے پاس دہی کا پانی نہ ہو تو آپ سرکہ بھی لے سکتے ہیں بس سرکے کے اندر آپ نے تھوڑا سا پانی شامل کرنا ہے یا دوستو آپ لیمن جوس کے ساتھ بھی اس کو پھار سکتے ہیں بس کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ کوئی سا بھی کھٹا پانی ہو وہ آپ نے اس کے اندر اتنی مقدار میں ڈالنا ہے کہ بس دودھ پھٹ جائے اس سے زیادہ نہیں تو دیکھیں میں نے آدھے کب سے بھی کم پانی اس میں شامل کیا ہے اور باقی یہ پانی بچ گیا ہے اس کو سائیڈ پر پھینک دیتے ہیں کیونکہ اس کا کام ختم ہو چکا ہے اس پانی کا تو دودھ کے اندر دوستو زیادہ کھٹاس والا پانی ہے آپ نے ہرگیز اس میں نہیں ڈالنا بس اتنا ہی پانی اس میں ڈالنا ہے جس سے دودھ آپ کا پھٹ جائے اور اس کے جو دانیں ہیں وہ اتنے بڑے بڑے ہو جائیں اور اس کا جو گرین پانی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ واضح طور پر گرین ہونا چاہیے اس کے لمز الگ ہونے چاہیے اور پانی الگ ہونا چاہیے بس اتنا ہی پانی آپ نے ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو عبال دلالنا ہے تو میں کیوں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ نے زیادہ کھٹا پانی اس میں نہیں ڈالنا اس کی دوستو وجہ یہ ہے کہ اگر جب آپ زیادہ کھٹا پانی اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں تو ہلوے کے اندر ہلکی سی کھٹاس بھی آ سکتی ہے اس وجہ سے اور یہ ہے میرے پاس زردہ کلر کیونکہ دوستو یہ ہم بنا رہے ہیں ہوم میڈ تو اس کو کلر لانے کا ہوگا مسئلہ ہے اس لئے میں نے زرہ سا زردہ کلر اس میں شامل کیا ہے اور دوستو گرام ہے شگر ایک کپ سے تھوڑی سی کم تو شگر دوستو آپ نے جب ہی اس کے اندر ڈالنی ہے جب دودھ پھٹنے کے بعد اس کے اندر ایک سے دو عبال آ جائیں اس کے بعد اور دیسی گھیس میں شامل کریں گے تقریباً دو چمچ تو دودھ پھٹنے کے بعد جب عبال آیا تھا میں نے شگر جب ہی اس کے اندر ایڈ کی ہے اور گھی بھی اور شگر اس میں ایڈ کرنے کے بعد ایک دفعہ چمچ چلا کر اور اب اس میں لیکوڈ گلوکوز شامل کریں گے دو سو پچاس کرام یعنی کہ ایک پاؤ لیکوڈ گلوکوز اور اس ریس پہ اندر دوستو دو چیزیں ہی زیادہ خاص ہیں ایک ہے لیکوڈ گلوکوز اور دوسرا ہے سمنک یعنی کہ انگوری تو یہ دو چیزیں ہونا بہت ضروری ہے اگر یہ چیزیں دونوں چیزیں آپ کے پاس نہیں ہوں گی تو آپ کے حلوے کے اندر بزار جیسا ٹیسٹ کبھی بھی نہیں آئے گا تو یہ دو چیزیں ارینج کرنا آپ کو ضروری ہے تو دیکھیں اس کے لمز بھی ماشاءاللہ سے زبردست ہیں اور اب اس کو زیادہ چھیڑ چھاڑ آپ نے اس کے اندر ساتھ نہیں کرنی اور اس کا فلیم آپ نے میڈیم کر دینا ہے اور اتنا فلیم کر دینا ہے کہ بس عبال اس کے اندر چلتا رہے اور اس کو چھوڑ دینا ہے کیونکہ جب تک اس کا پانی ڈرائی نہیں ہوگا جب تک آپ نے اس کو چھیڑ رہا نہیں ہے بیچ میں ایک سے دو مردبہ بس آپ نے اس کے اندر چمہ چلا دینا ہے کیونکہ دوستو جب تک اس کے بیچ میں پانی رہے گا یہ نیچے بھی نہیں لگے گا بس آپ نے ہلکی آنچ پہ اس کو پکنے دینا ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ سے جو ہمارا حلوہ ہے اس کا پانی آدھا ختم ہو چکا اس کے اندر سے اور آنچ میں نے اس کے نیچے اتنی رکھی ہوئی ہے کہ بس اس کے اندر عبال چلتا رہے اس سے زیادہ نہیں تو یہ کم سے کم دو سے ڈھائی گھنڈے دوستو اس کو لگیں گے اس کا پانی ختم ہونے میں اور اتنا ٹائم لگے گا جب بھی اس کے اندر اچھا ٹیسٹ بھی آئے گا تو جیسے اس کا پانی تھوڑا سا اور کم ہوا ہے میں نے فلیم کو اور کم کر دیا ہے تاکہ یہ نیچے لگے بھی نہ تو یہ سب دکھانے کا مقصد آپ کو یہ ہی ہے کہ جب بھی آپ اس ریسپی کو ٹرائی کریں تو آپ کا حلوہ بھی ایسا ہی بنے جس طرح سے بزار میں آپ کو ملتا ہے تو حلوے کا دوستو پانی تقریبا خوشک ہو چکا ہے اور اس کا کلر ابھی تک آیا نہیں اس کے اندر تو اب اس کو میں چولے بھی چھوڑ دیتا ہوں دم کے اوپر چولہ میں نے بند کر دیا ہے آدھا گھنٹے کے لیے اور اس کے بعد اس کو دوبارہ سے بنانا سٹارٹ کریں گے تو آدھا گھنٹے کا اس کو گیپ دیتے ہیں تاکہ اس کا کلر سٹ ہو چلیں جی آدھا گھنٹے سے بھی تھوڑا سا زیادہ ٹائم دوستو اس کو میں نے دیا تھا تو دیکھیں ہی تھوڑا سا جم بھی چکا ہے اور کلر بھی اس کا تھوڑا سا سٹ ہوا ہے تو ابھی بھی میرے حساب سے کلر اس کا تھوڑا سا کم ہے مگر پھر بھی اس کو ہم نے تیار کرنا ہے تو اب اس کو دوستو میڈیم آج پہ ہی اس کو کوک کریں گے زیادہ ہائی فلم پہ اس کو نہیں پکانا اور کلر اس کا تھوڑا سا اور سٹ ہو اس کے لیے اس کے اندر میں ذرا سا چوکلیٹ پاورڈر شامل کروں گا تاکہ بزار جیسا کلر آئے کیونکہ دوستو جب تک اس حلوے کا کلر اچھا نہ ہو تو اس حلوے میں ٹیسٹ بھی نہیں آئے گا اس وجہ سے تو تھوڑا سا اس کو اور پکنے دیتے ہیں اور دیکھیں گے کہ اس کا کلر کتنا آئے گا پھر اسی حساب سے آخر میں جا کے اس میں ذرا سا چوکلیٹ پاورڈر ایڈ کر لیں گے اور جب دوستو یہ حلوہ اسی سٹیج پر آ جائے یعنی کہ اتنا اس کے اندر پانی رہ جائے تو اب آپ نے اس کو سر پہ کھڑے ہو کے اس میں چمچ چلا کے اس کو پکانا ہے اور چمچ آپ نے اس کے اندر اسی طرح سے چلانا ہے جیسے میں چلا رہا ہوں اگر جو آپ سالن کی طرح اس میں چمچ چلائیں گے تو اس کا دانہ ٹوڑ جائے گا اور یہ حلوہ نہیں بنے گا پھر یہ کھیر بن جائے گی اور جب دوستو اس حلوے کا دانہ ٹوڑ جاتا ہے تو اس کے اندر سے تار بھی نہیں نکل دی یہ بات یاد رکھئے گا تو آپ نے چمچ اسی طرح سے چلانا ہے اور میں نے تھوڑی سی ٹائم کو شورٹ کرنے کے لیے ویڈیو کی سپیٹ کو بڑھا دیا ہے مگر اس میں چمچ آپ نے آجتہ ہی چلانا ہے کیونکہ میں نے بھی اس میں آجتہ آجتہ چمچ ہی چلائے ہیں اور اب اس میں ذرا سا شامل کرتے ہیں چوکلیٹ پاورڈر ہاف ٹی سپون کیونکہ پانی اس کا تقریبا سارا ختم ہو چکا ہے اور کلر اس میں ابھی بھی کم ہے بزار جیسا نہیں ہے اور سب سے اہم سوال جو آپ سب کا ہوتا ہے کہ اس حلوے کی پیچان کیا ہے تو یہ بھی میں کوشش کروں گا آپ کو پرفیکٹ طریقہ اس کا بتا دوں آج تو دوستو اس حلوے کی پیچان جب یہ ریڈی ہو جاتا ہے یعنی کہ یہ تیاری پہ ہو تو اس کی پیچان یہ ہے کہ اس میں سے تار نکلنا سٹارٹ ہو جائیں گی اور یہ کٹھا ہونا شروع ہو جائے گا جمنا شروع ہو جائے گا جس طرح سے کہ ابھی یہ جمنا شروع ہو چکا ہے مگر تار ابھی اس میں سے تھوڑی سی کم ہے تو دیکھیں اس طرح سے جب اس کے اندر سے تار نکلنا سٹارٹ ہو تو آپ سمجھ جائیں آپ کا حلوہ بالکل سیٹ ہے تیار ہو چکا ہے بس پھر آپ اس کو چولے سے نیچے اتار لیں جسے اب میں اس کو چولے سے نیچے اتاروں گا دیکھیں کتنی زبردست اس میں تار بن چکی ہے تو بس اس سے زیادہ ہم نے اس کو نہیں پکانا اور دوستو اگر جو آپ کی طرف سردیاں ہو تو اس کو تھوڑا سا کم پکانا ہے جتنا میں نے پکایا ہے کیونکہ میرے پاس ہے اس وقت گرمی تو اتنا آپ نے پکانا ہے گرمی کے حساب سے اگر جو سردیاں ہو تو اس کو تھوڑا سا کم پکانا ہے ورنہ یہ سخت ہو جائے گا زیادہ اور چولے سے نیچے اتار کے دو چمچ اس کے اندر میں نے دیسی گھی کے اور شامل کر دیئے ہیں تو اگر دوستو آپ کو علاجشی پاورڈر پسند ہو تو آپ اس کے اندر علاجشی پاورڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں خوشبو کے لئے تو اب اس کو اچھی طریقے سے مکسنگ کرتے ہیں اور اس کو چمچ ساف کر کے اس کو سیٹ ہونے کے لئے ایک سانچے میں ایک ٹری میں نکال لیں گے پہلے اچھی طرح سے کڑائی کے جو سیڈوں پر لگا ہوا ہے اس کو ہٹا لیں گے تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں ابھی بھی اس کا دانہ بھی کتنا زبردست ہے اور کلر بھی ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت اس کا کلر آئے بلکل بزار جیسا ہے اور انشاءاللہ جب یہ حلوہ دوستو تھنڈا ہوگا تو میں آپ کو کٹنگ کر کے بھی دکھاؤں گا توڑ کر بھی دکھاؤں گا کہ یہ کس طرح کا ہمارا حلوہ بنا ہے تو ویڈیو کو ابھی آپ نے سکپ نہیں کرنا کیونکہ آگے بھی کافی ٹپس آنے والی ہیں آپ کے لئے تو اس کو رکھتے ہیں دوستو تین سے چار گھنٹے کے لئے اس ٹیپ پر تاکہ یہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو اور یہ سیٹ ہو تھوڑا جم سکے اس کے بعد آپ کو توڑ کر دکھاؤں گا تو اوپر سے میں نے اس کو کر دیا ہے سیٹ اس طرح سے تو اس کو رکھتے ہیں تین سے چار گھنٹے کے لئے چلیں جی ماشاءاللہ سے حلوہ ہمارا بلکل سیٹ ہو چکا ہے یعنی کہ یہ بلکل اچھی طرح سے جم چکا ہے اور اب اس کو نکالتے ہیں باہر کیونکہ یہ لیس والا حلوہ ہے تو سیڈوں پر اس کے میں نے پیپر نہیں لگایا تھا صرف وہ صرف نیچے پیپر لگایا تھا تو سیڈوں پر ہلکا سے یہ چھپک جاتا ہے نائف کی مدد سے اس طرح سے آپ اس کی سیڈیں چھوڑا کر اور ایسے کریں اور اس کو بلکل آرام سے آپ نے نکال لینا ہے اور ابھی دوستو میں آپ کو اس کی کٹنگ کر کے اور توڑ کر دکھاؤں گا اور آپ نے کامنٹس باکس میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ یہ حلوہ ہمارا کیسا بنا ہے اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں تو اس طرح سے اس کی کٹنگ کریں گے اب یہ بلکل اچھی طرح سے سیٹ نہیں ہوا ہے اچھی طرح سے سیٹ ہونے کے لیے اس کو چھے سے سات گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ مجھے ویڈیو کو کرنا تھا کمپلیٹ اس وجہ سے آپ کو کٹنگ کر کے دکھا رہا ہوں تو دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کے اندر جو تار ہے وہ دیکھیں کتنا زبردست اس کے بیچ میں تار ہے اور یہ دوستو حلوہ ایسا حلوہ ہے کہ یہ ہر کسی کی پسند ہے ملدانی سہون حلوہ ہر کو اس کو لائک کرتا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اسی لئے آج یہ ریسپی میں نے ایک لیٹر دودھ کے ساتھ بنائی ہے تاکہ آپ اپنے گھر میں آرام سے اس کو بنا سکیں اور کوشش کی ہے کہ اس کی جتنی بھی ٹیپس انٹریک ہیں ایک ایک چیز کر کے آپ کو بتاؤں اسی وجہ سے دوستو آج کی ویڈیو کی لیندھ بھی تھوڑی سی لمبی ہو چکی ہے تو ایک پیس اب توڑ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بیچ میں کتنا زبردست تار موجود ہے اور سون علوے میں دوستو تار نہ ہو تو یہ مزہ نہیں کرتا تار والا ہی مزہ کرتا ہے تو بہت ہی زبردست ہمارا سون علوہ بنا ہے تو پیارے دوستو آج کی یہ ریسپی آپ کو اچھی لگے تو پلیز اس کو ضرور لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے والدین کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ